اسلام علیکم اللہ بھاک آپ کو خوش رکھے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں آج کا لطیفہ ایک شخص اپنے دوست سے شکایت کر رہا تھا کہ اس کی بیوی اس سے ہمیشہ نراض رہتی ہے دوست نے اسے مشورہ دیا کہ عورت کتنی ہی خفا کیوں نہ ہو تاریخ سے خوش ہو جاتی ہے آج شام کے کھانے پر اس کے پکائے ہوئے سالن کی تاریخ کر دینا چنانچہ اس آدمی نے شام کو پہلانے والا موں میں لیتے ہوئے کہا آہا آہا بیگم مزہ آ گیا کیا غزب کا سالن پتایا ہے بیوی کھانا چھوڑ کر رونے بیٹھ دے خامد نے وجہ پوچھی تو بیوی نے کہا تم نے میری کسی چیز کی تاریخ نہیں کی خامد نے کہا تمہارے سالن کی تاریخ تو کی ہے بیوی بولی یہ تو میں نے ہوتل سمگھوایا ہے اس تری نہیں کی جاتی ایک خاتون کار لے کر سروس اسٹیشن پہنچی کار میں بے شمار ڈینٹ پڑے ہوئے تھے خاتون نے لڑکے سے پوچھا کہ یہاں کارے دوئی جاتی ہیں لڑکا جڑ سے بولا جی ہاں دو ہی جاتی ہیں لیکن اس تری نہیں کی جاتی بے غیرتی کا زمانہ اردو کے استاد نے شاگرد سے کہا بتاؤ یہ کون سا زمانہ ہے میں ناچ رہا ہوں تم ناچ رہے ہو ہم سب ناچ رہے ہیں تالے بلم فوراں بولا سر یہ بے غیرتی کا زمانہ ہے عادت پڑ جائے گی ایک دوست نے پریشان دوست سے کہا دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مشکلیں تو ہر شخص پر آتی ہیں بس ایک ہی سال کی بات ہے پھر تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی پریشان دوست نے پوچھا وہ کیسے دوسرے دوست نے تسلی دیتے ہوئے بڑے اتمنان سے کہا پھر اس کے بعد تمہیں عادت پڑ جائے گی عورت کی تلاش استاد شاگرد سے ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے شاگرد سار اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پڑھائی میں وقت ضائع کیے بغیر عورت کی تلاش کرنی چاہیے دلہن راضی ہو گئی شادی کی پہلی رات سردار دلہا اپنی دلہن سے جے اجازت ہوئے توانو پیار کر لما دلہن شرماتے ہوئے آپاں تے کدھی گہرانو منہ نہیں کیتا تسی تے پھر اپنے ہو سردار دلہا اور جیوندی رو دل خوش کر دیتا ہے